بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈیر آج ہم جو ہے وہ مصفی کی دوسری غزل کا دوسرا شیر اس کی تشریح کریں گے شیر ہے باغ وہ دشت جنو تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے بان لے کر باغ وہ دشت جنو تھا دیکھیں مصفی جو ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں دشت جنو دیوانگی کا جنگل دیوانگی کا جنگل لالا و گل لالے کا اور دوسرے پھول ثابت صحی سلامت مفہوم اس کا یوں ہوگا یہ جہاں پاگل پان کا وہ جنگل تھا کہ کبھی لالا و گل ثابت کرے بان نہ لے کر گئے اس شیر میں مصفی جو ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ باغ میں بھی پاگل پان کا جو ہے وہ مظاہرہ ہو رہا تھا جو جنگل اور سہرہ میں ہو رہا تھا کیا مظاہرہ ہو رہا تھا بہار کی آمد پر بہار کے آنے پر لالے اور گلاب کے پھولوں نے کیا کیا ہے جوشے جنو میں آ کر اپنا گریبان پھار لیا ہے اور تار تار کر لیا ہے اور پھارے بغیر نہیں رہ سکے اسی طرح ایک سچا عاشق بھی اپنے عشق کے ایام شباب میں جب ہوتا ہے تو وہ بہار کی آمد پر کیا کرتا ہے جوشے جنو میں گریبان چاہ کر لیتا ہے اور جنگلوں کا روح کرتا ہے جنگلوں کا روح کیوں کرتا ہے کیونکہ اس کو جو ہے وہاں تسکین ملتی ہے وہاں کا محول اس کو اپنے حسبحال معلوم ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی بیتابی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لالا اور گل جو ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ دیوانگی کی کیفیت تاری ہو گئی ہے جس طرح سے روایتی عاشق پر جو ہے وہ دیوانگی کی کیفیت تاری ہوتی ہے اور وہ اپنا دامن تار تار کر لیتا ہے اور اپنی محبت اور عشق کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے اپنے جنون کا اظہار کرتا ہے بقول شاعر دامن دل ہے تار تار اپنا کام کر ہی گئی بہار اپنا بہار اپنا جو ہے وہ کام کر گئی ہے جو عاشق ہیں ان کا گریبان چاہ کر گئی ہے انہوں نے کپڑے پھار لیے ہیں اور ان پر دیوانگی کی کیفیت تاری ہو گئی ہے لالا اور گلاب پر بھی وہی کیفیت جو ہے انہوں نے بھی اپنا گریبان جو ہے وہ پھار لیا ہے ان کا جو کھلنا ہے اس کی جو پتیاں ہیں ان کو وہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گریبان جو ہے وہ انہوں نے پھار لیا ہے چاہ کر لیا ہے چاہ کرنے کے مترادف ہے یعنی پہلے جو مٹی میں بند تھا پھول اب وہ جو ہے وہ کیا ہے بہار کا موسم آتے ہی اس نے بھی اپنا گریبان جو ہے وہ چاہ کیا ہے اور پتیاں جو ہیں وہ اس کی بکھر گئی ہیں لہٰذا یہ جو ہے باغ جو ہے وہ بھی کیا ہے وہ دشتے جنوب بن گیا ہے مصفی کیا کہتے ہیں جوش جنوب کے ہاتھ سے فصلے بہار میں گل سے بھی ہو سکینہ گریبان کی احتیاط شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عاشقوں کی چاہت جو دامانی ہے وہ کیا ہے وہ ان پھولوں کے کھلنے کے بالکل مشابہ ہے اور جس طرح دیوانوں پر جو ہے وہ بہار کا موسم آنے پہ دیوانگی کی کیفیت تاری ہوتی ہے کیونکہ ان کو پھول جو ہیں دیکھ کر اپنے محبوب کی یاد زیادہ جو ہے وہ ستانے لگتی ہے اس لیے وہ شہر کی رونکوں کو چھوڑ کر شہر کی رنگینی کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر جنگل کا روک کرتے ہیں میر تکی میر کیا کہتے ہیں کچھ کرو فکر مجھ دوانے کی دھوم ہے پھر بہار آنے کی بہار کا موسم جو ہے وہ عاشقوں کے لیے بہت بے قراری کا اور بے چینی کا موسم ہوتا ہے وہ ان پھولوں کو اس طرح سے جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں دیکھ سکتے اب جو ہے وہ تیسرے شیر کی طرف آتے ہیں پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس پردہ رکسار پہ کیا کیا مہے تابان لے کر پردہ خاک زمین کے نیچے یہ شیر نمبر جو ہے وہ تین ہے اس شیر کی جو ہے وہ میں تشریح کر رہی ہوں پردہ خاک زمین کے نیچے مٹی کی طے میں رکسار کہتے ہیں چہرے کو اور مہے تابان یعنی چمکتا چاند چاند جیسا روشن اور خوبصورت مفہوم کی طرف آتے ہیں جن کے رکساروں پر چاند چمکتے تھے چاند جیسے رکساروں والے چہرے جو ہیں وہ کیا ہوئے کہ وہ بھی پردہ خاک میں روپوش ہو گئے وہ بھی منو مٹی تلے چلے گئے شاعر اس میں کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کو فنا ہے خواہ وہ حسین و جمیل لوگ ہیں یا کوئی منظر ہے یا کوئی اور چیز ہے سب کو فنا ہے اور یہ حسین و جمیل چہرے جو ہیں یہ بھی منو مٹی تلے جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے ہر ایک کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے کلوں نفس ان ذائقہ تل موت قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے فرما دیا ہے اور یہ چاند جیسی شکلوں والے خوبصورت لوگ بھی مٹی کا پردہ لے کر زمین کے نیچے سو جائیں گے ناصر کازمی کیا کہتے ہیں اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے لوگ ہو گئے کیسے کیسے گھر خاموش غالب اس کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینجتے ہیں سب کہاں کچھ لالا اگل میں نمائع ہو گئیں پاک میں کیا سورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں اس طرح جو بھی یہاں آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے موت سے کسی کو جو ہے وہ رستگاری نے اس کو چھوٹ نہیں ہے ہر جاندار جو ہے اس کو مرنا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج تم کل ہماری باری ہے یعنی یہ جو ہے یہ باری جو لگی ہوئی ہے آخر ایک نہ ایک دن جو ہے سب کو جو ہے وہ منو مٹی تلے جو ہے وہ جانا ہے خواہ کوئی بادشاہ ہو امیر ہو غریب ہو خوبصورت ہو بدصورت ہو جا ہو جلال والا ہو مالو دولت والا ہو یا خواہ کیسا ہی کوئی شخص ہو اس کو جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے فقیر درویش آج تک اولیاء کرام پیغمبر نبی سب جو بھی اس دنیا میں آئے سب جو ہیں وہ چلے گئے اور ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو گئی اور موت کے آگے بے بس ہو گئی اور اسی طرح سے چاند جیسے چہرے والے لوگ بھی اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے چوتھا شیر جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں چوتھے شیر کی تشریف ابر کی طرح سے کر دیمیں گے عالم کو نحال یہ چوتھا شیر ہے ابر کی طرح سے کر دیمیں گے عالم کو نحال ہم جدر جامیں گے یہ دیدہ گریان لو کر اس عالم کو ابر کی طرح سے ہم اس عالم دنیا ابر بادل نحال ذرخیز مالا مال دیدہ گریان آنسو بہاتیوی آنکھیں تر آنکھیں اس چوتھے شیر میں جو ہے وہ اس کا ہم مفہوم دیکھتے ہیں کہ ہم جدر بھی یہ دیدہ گریان لے کر جائیں گے ابر کی طرح تو زمانے کو شاداب و سیراب کر دیں گے ہر شیر میں ایک جو ہے وہ رونے کا جو ہے اور غم کا پیلو جو ہے وہ شامل ہے مصدی کیان ان کی پہلی غزل میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہر شیر میں جو ہے وہ ایک دکھ ہے کرب ہے غم ہے اور اس دوسری غزل میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے مضمون جو ہے وہ باندے ہیں جتنے بھی مضمون باندے ہیں سب جو ہیں وہ خنا کے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رونے کے اب یہاں جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں دیدہ گریان روتی ہوئی آنکھیں لے کر شائر یہ کہنا چاہتے ہیں ہم جدر بھی بھی آنکھیں لے کر جائیں گے تو ہر چیز کو ساری دنیا کو ہم اپنے آنسوں سے تر کر دیں گے یعنی اتنا روئیں گے کہ ہر چیز تر ہو جائے گی گویا ہر چیز ہماری عشق باری سے جل تھل ہو جائے گی اور اس شدید غم کو بڑے انوکی انداز میں وہ بیان کر رہے ہیں اور مبالوے سے بھی جو ہے وہ کام لے رہے ہیں کہ آنسوں سے ایسا جو ہے وہ سراب کرنا ممکن نہیں ہوتا لیکن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بادلوں کی طرح جو ہے وہ برسیں گے ہماری آنکھیں ابراہیم زوگ کیا کہتے ہیں ہم رونے پہ جو آ جائیں تو دریائی بہاد ہیں شبلم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا غالب تو پھر غالب ہیں ان کا انداز دیکھئے جو ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویران ہو گئی دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویران ہو گئی جو ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں غالب کا تو پھر انداز ہی جو ہے وہ منفرد ہے تو یہاں عاشق کی جو مجبوری ہے اس کے اوپر ڈھائے جانے والے جو ظلم و ستن ہیں ان کا شکوا ہے اور جب کسی بھی شخص پہ ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ روئے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ پاتا کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے ہمیں دکھ پہنچتا ہے تو آنسو جو ہیں ان کا نکلنا جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے اس طرح سے ان کو جتنا دکھ اور غم ملا ہے تو اس کے بدلے میں وہ اتنا ہی زیادہ جو ہیں وہ روئیں گے اور اتنا ہی زیادہ روئیں ہیں لہذا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبر کی طرح ہم ہر چیز کو جس طرح بارش پرستی ہے تو ہر چیز کو جو ہے وہ سراب کر دیتی ہے جلتھل کر دیتی ہے ہمارے آنسو بھی جو ہیں جہاں جہاں ہم جائیں گے ان روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہر جگہ جو ہے وہ کیا ہے سراب ہو جائے گی ہر جگہ جو ہے وہ جلتھل ہو جائے گی یعنی ان کو اتنا دکھ اور غم ملا ہے کہ اس کے بدلے میں وہ جو ہیں وہ روئیں گے بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ جس سے ہر چیز جو ہے وہ سراب ہو جائے گی پانچویں شیر کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں پانچویں شیر ہے پھر گئی سوئے اسیرانے کفص بادے سبا خبر آمدے ایامے بہاراں لے کر پھر گئی سوئے اسیرانے کفص سوئے کی طرف اسیران قیدی کفص پندرہ بادے سبا صبح کی ہوا آیامے بہاراں بہار کے دن مفہوم دیکھتے ہیں اس شیر کا پھر بعد سبا موسم بہار کی آمد کی خبر لے کر کہاں گئی ہے قید خانے میں گئی ہے کفص میں بند قیدیوں کی جانب جا رہی ہے اور ان کو پیغان دے گی کہ بہار کا موسم آ چکا ہے بہار کا موسم آ چکا ہے اور تم لوگ جو ہے وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاؤ ایک خوشی کی خبر موسم بہار کس بات کی علامت ہے خوشی کی علامت ہے پھولوں کے کھلنے کی علامت ہے ہر چیز کے جعبن پہ آنے کی علامت ہے لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں مسفی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ قید میں ہیں وہ اس موسم بہار کو انجوائے نہیں کر سکتے اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کو خبر پہنچتی ہے کہ بیرونی دنیا میں کون سا جو ہے وہ موسم چل رہا ہے لہٰذا جو بادی سباہ ہے صبح کے چل وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ خوش خبری لے کر گئی ہے جو قید و بند کی جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ بہار کا موسم آ گیا ہے کاش تم بھی ازاد ہوتے تو باق کی ازاد اور خوشگوار فضاء میں تم بھی جو ہے وہ سانس لیتے اس سے لطف اندوز ہوتے اور پھولوں اور بلبلوں اور تتیاں اور تتلیاں جو اڑتی پھر رہی ہیں ان کا خوبصورت منظر جو ہے وہ دیکھتے لیکن تم لوگ قید خانے میں پڑے ہو اور اس بہار کو تم نہیں دیکھ سکتے اور نہ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہو تو یہ جو ہے یہ ان کو بتا رہی ہے ان کو جو ہے وہ اس بات کا پیغام دے کر آئی ہے کہ بہار کا موسم جو ہے وہ آنے والا ہے میر تکی میر کہتے ہیں اچھ کرو فکر مجھ دوانے کی دھونے پھر بہار آنے کی جو وہ بھی دوانے ہیں اور جو ان پر بھی اس بہار کے موسم میں دوانگی کی کیفیت جو تاری ہو جاتی ہے تو جو قید میں ہیں اس سے نہیں معلوم کہ باغ میں کون سا موسم چل رہا ہے علامہ اقبال پرندے کی فریاد جو قید میں ہیں اس کی زبانی کیا کہتے ہیں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہہ چہانا یعنی وہ ان کو جو ہے اس ازادی کو جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہتے ہیں ازادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی اپنی کشی سے آنا اپنی کشی سے جانا یہ قید کی جو زندگی ہے وہ ایک بہت ہی تکلیف بے عمل ہے لہٰذا اس صورت میں جو انسان ہے وہ بڑا ہی بے بس ہو جاتا ہے خواہ کوئی پرندہ ہو یا انسان ہو قید کی زندگی جو ہے وہ ایک مشکل ترین جو ہے وہ زندگی ہے جس کو گزارنا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیامت کا محسوس ہوتا ہے اور بہت بھاری محسوس ہوتا ہے لیکن خبر ان کو قید خانے میں کس نے جا کر دی ہے صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا میں نیکس پیلڈ میں ہم انشاءاللہ مقتہ کریں گے جو ہے وہ غزل کا اور ساتھ میں مشکل سوالات کریں گے اللہ حافظ ملتا بعد نیکس وقت ่و